میں نیمبو کے چھلکوں کو بیکار سمجھ کر فیک نہیں جا رہی تھی کہ تب ہی میری ماں نے روک لیا اور بولا کہ نیمبو کے چھلکوں کو مجھے فرائی کرنے دو نیمبو کے چھلکے ہی کیوں کچھ نیمبو بھی مجھے فرائی کرنے دو مجھے ماں کی بات یہ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ بھلا اس طریقے سے نیمبو کے چھلکے کو اور نیمبو کو کوئی فرائی کرتا ہے کیا تو ماں بولی کہ نیمبو کی یہ بہت ہی خاص چیز ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ آخر ایسی کیا خاص چیز بنا رہی ہے تو کیا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے فٹا فٹ سے کمنٹ کر دو اور ساتھی ساتھ یہ ضرور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ یہ میرا پیارا سا جو ویڈیو ہے وہ دیش کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا تھینکس کر سکوں پچھلا کمنٹ جو ہمارے ویڈیو پر کرا ہے وہ ہے نیلم گپتا جی بیہار سے اور نریش جی کو جاتا ہے جھارکن سے تو وہیں پہ سوریش جوشی جی نے لدھیانہ سے کمنٹ کرا اور نکیتا سینی نے جھجنو سے ہمیں کمنٹ کرا ہے تو آپ بھی پیارے پیارے سے کمنٹ کر دیجئے تاکہ آپ کا نام بھی ہم اپنے ویڈیو میں لے سکے تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو نیمو ہے ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا میں نے کہا ماں اب تو یہ نیمو بھی پورے طریقے سے چینج ہو گیا ہے اب آپ اس کو کتی دیر تک پکاؤ گی کیونکہ جس طریقے سے آپ فرائی کر رہے ہو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ان کو پکا ہی رہے ہو تو ماں نے بولا کہ ہمیں اس کو بہت اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اور ایک بار اگر تم اس ریسپی کو ٹرائی کر لوگی تو تم بھی کبھی بھی نیمو کے چھلکے کو نہیں فیک ہوگی تمہیں تو لگ رہا تھا کہ یہ نیمو کے چھلکے خراب ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے میں نے کہا ہاں ماں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ نیمو کے چھلکے اب کسی کام کے نہیں ہے تو یہاں پر ماں بولی کہ نہیں بیٹا بہت کام کے ہے بس اس کو اچھے سے فرائی ہونے دو اس کے بعد میں ہم ان کو نکال لیں گے تو میں نے کہا کتی دیر تک اور فرائی کرنا ہے تو ماں نے بولا کہ بس ایک دو منٹ اور ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں ہم ایک برتن لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے وہ بھی برف والا ایک دم چلڈ پانی چاہی تو برف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر برف نہیں ہے تو چلڈ پانی کا ضرور استعمال کریں تو دیکھتے دیکھتے یہاں پر ماں نے سارے نیمو کے چھلکے اور نیمو کو اس برف میں ڈال دیا یعنی برف کے پانی میں ڈال دیا اور میں نے پوچھا کہ ماں آپ نے ان کو برف کے پانی میں کیوں ڈالا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا تو ماں نے بولا کہ یہ ایک تو پورے طریقے سے نارمل ہو جائیں گے اور اچھے سے سیٹ بھی ہو جائیں گے تو اب ماں نے کیا کرا نیمو کے چھلکوں کو اچھے سے واش کر لیا اور اسی کے ساتھ میں ایک نیمو لیا اور اس کو دو حصوں میں کٹ کرنا شروع ہو گئی میں نے کہا اس سے کیا ہوگا تو ماں نے بولا کہ باقی چھلکوں کی طرح ہمیں اس کو بھی اچھے سے کٹ لینا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے جو نیمو تھے اور ان کے چھلکوں کو ماں نے اکٹھا کر لیا اور اسی کے ساتھ میں کوکر میں ڈال دیا میں نے کہا پہلے تو آپ نے فرائی کیا اور اب آپ نے اس کو کوکر میں ڈال دیا اور اب آپ پانی بھی ڈال رہی ہو آج آخر بننے کیا والا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا تو ماں نے بولا کہ اس کی فٹا فٹ سے ایک سیٹی لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو ماں نے یہاں پر نیمبو میں اچھے سے سیٹی لگا لی اور سارے کے سارے یہ جو نیمبو ہے پھر سے ایک پلیٹ میں نکال لیے اگر اس میں ایکسٹرا بیج ہو تو وہ بھی نکال لیجئے کیونکہ بیج کا کوئی کام نہیں ہے اور اس کے بعد میں ماں نے یہاں پر ایک کڑھائی لی اس میں لگ بھگ آدھی کٹوری کے قریب چینی ڈال دی اور چینی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا جتنا آپ چینی لے اتنا ہی پانی ایڈ کر لیجئے اور ساتھی ساتھ آپ اس چینی کو جو ہے اچھے سے میلٹ ہونے دیجئے ہمیں اس کی زیادہ چاشنی نہیں بنانی ہے بس اس کو ہلکا سا ہی گاڑا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں ایک چمچ کے لگ بھگ ہمیں سونف کا استعمال کرنا ہے سونف کے ساتھ ساتھ ہمیں جو کالی سرسو ہوتی ہے بس اسی کا استعمال کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ہمیں تھوڑے سے جیرے کا استعمال کرنا ہے اور کلونجی لینی ہے لگ بھگ ایک چمچ کے قریب ہی ہمیں کلونجی کا استعمال کرنا ہے آپ چاہے تو تھوڑی کوانٹیٹی میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیے جیسے ہی یہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ کو کیا کرنا ہے جو ہم نے نیبو کے چھلکوں کو اچھے سے بول کیا تھا بس وہی نیبو کے چھلکے اب ان ساری چیزوں میں اچھے سے مکس کر دینا ہے میں نے ماں کو بولا کہ ماں یہ آخر آج بننے کیا والا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ نے ان ساری چیزوں کو اب نیبو کے چھلکوں میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب آپ اس میں اچھا سا بول بھی دلا رہی ہو آخر بن کیا گیا ہے تو ماں نے بتایا کہ آج وہ بہت ہی بہترین سا بہت ہی سوادشت سا نیمو کا جو اچار ہوتا ہے وہ گھر پر بنا کر تیار کر دیا ہے جو مارکٹ میں بہت ہی مہنگے داموں میں ملتا ہے تو دیکھئے فرنٹس یہ جو نیمو کا اچار ہے وہ کافی زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ ریسپی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی ساتھ آپ اسے تھوڑے ٹائم کے لیے سٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں تو میں چلتی ہوں اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھنا بابائی فرنٹس ٹیک کیر